پاکستان کا سویزر لینڈ کہلانے والا سواد ہر لحاظ سے ایک منفرد علاقہ ہے جہاں بیقوک کئی قسم کے سیاحتی مقامات موجود ہیں یعنی قدرتی مناظر، تاریخی مقامات، مذہبی مقامات اور ثقافتی سیاحت سمیت آثار قدیمہ کی سیاحت کے مواقع بھی شامل ہیں نیموگرام کا شمار سواد کے ان علاقوں میں کیا جاتا ہے جہاں آثار قدیمہ کی سیاحت کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر کی سیاحت بھی کی جا سکتی ہے باقی پاکستان کو تو ایک طرف رکھئے خود اہل سواد کی ایک بڑی تعداد بھی نیموگرام کے تاریخی حوالوں سے لائم ہو نیموگرام کے آثار تحصیل بریکورٹ کے علاقے شموزی میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں سے پورا علاقہ دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک طرح سے بہترین سٹریٹیجک پوائنٹ ہے ان آثار قدیمہ کا شمار بلہ شبہ سواد کے خوبصورت ترین آثار میں ہوتا ہے جہاں ایک ٹکٹ میں دو نہیں بلکہ تین مزے لیے جا سکتے ہیں پہلا مزہ دوسری اور تیسری صدی کے تاریخی آثار سے اگاہی حاصل کرنے کا ہے جو آج بھی بہترین حالت میں موجود ہے دوسرا مزہ یہ کہ آثار پرسکون جگہ پر واقع ہیں جہاں فیملی کے ساتھ پورا دن گزارا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے پینے کا بندوست آپ کا اپنا کیونکہ یہاں پر کوئی ہوتیر اور ریسٹورنٹ حتیٰ کہ تقریباً دو کلومیٹر کے آہاتے میں کوئی جنرل سٹور یا کریانے تک کی دکان بھی موجود نہیں تیسرا مزہ یہ ہے کہ اگر گاڑی نیچے مین روڈ پر کھڑی کی جائے تو دو کلومیٹر کی زبردست ہائیکنگ کا ناظر موقع ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے یوں پیارے اور محدود سے گاؤں اور اس میں رہنے والوں کے طرز زندگی اور ان کے مسائل سے آگاہی بھی حاصل ہو جائے گی نیموگرام کے اثار سکندر آزم کے شہر بریکورڈ سے محس چالیس منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہیں اس حوالے سے سوات کے اثار قدیمہ میں خصوصی دلچسپی رکھنے والے سینئے صحافی فضل خالق اپنی کتاب ادھیانہ سوات کی جنت گم گشتہ میں لکھتے ہیں قیب ریکورڈ سے تقریباً بائیس کلومیٹر دور درائے سوات کے دائیں کنارے شموز میں چونگی زرہ خیلہ کے علاقے سب وہ خفر میں ایک پہاڑی کے اوپر واقع ہیں کتاب کے مطابق ان تاریخی اثار کی خدائی سن 1967-68 میں کی گئی فضل خالق اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ نیموگرام کے اثار کی خدائی پاکستان کے ماہرین اثار قدیمہ نے کی ہے یہ اثار ایک کتار میں سمال سے جنوب کے جانب تین بڑے سروپوں اور چھپن چھوٹے سروپوں پر مشتمل ایک بڑے سہن کے ساتھ مغرب کی طرف خانکاف پر مشتمل ہیں جب ان اثار کا مغور جائزہ لیا جاتا ہے تو آدمی ایک ہزار نو سو سال پرانے دور کی انجنونی کے سلحیتوں کی داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے خدائی کے دوران یہاں سے جو سکھیں ملے ان سے اندازہ لگایا گیا کہ نیموگرام کے اثار دوسری اور تیسری صدی اسوی کے ہیں ملنے والے سکھیں کشان دور کے تھے کتاب میں اس دور کے مجسموں کا بھی ذکر ہے سکھوں کے علاوہ یہاں سے بڑی تعداد میں ساکھا پاتن دور کے مجسمیں جو بدمت کی مختلف داستانوں کو ظاہر کرتے ہیں ملے ہیں فضل حق اپنے ایک مقالے گندھارہ میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ تقریباً اسی صدی اسوی میں کشان پارتھیوں اور سیتھیوں سے گندھارہ کی حکمرانی چھین کر یہاں کی باغ دور سنبھا لی جنہوں نے ٹیکسلا میں دوسرے مقام پر نئے شہر کو آواد کرتے ہوئے اس کو سلسکہ نام دیا یہ شہر ایک بڑے فوجی اڈے کا تصور دیتا ہے جس کے ادگر پانچ کلومیٹر لمبی اور چھے میٹر چوڑی دیوار بنائی گئی تھی ماہلین کے مطابق کشان در اصل ایک قبیلہ تھا جو پہلی صدی میں وستی ایشیا اور افغانستان سے یہاں حجرت کر کے آیا تھا کشان قبیلہ نے اپنے اقتدار کے مقام کے لیے پشاور کا انتخاب کیا تھا بعد میں مشرق کی طرف مرکزی ہندوستان تک اس کو وست دیتے ہوئے کشان سلطنت کا قیام عمل میں آئے جو تیسری صدی عیسوی تک قائم لی تقریباً دو سکتالی صدی عیسوی میں فارس کے ساسانیوں نے شاپور اول کی بادشاہت میں کشانوں کو شکست دی اور اسی طرح گندھارہ سلطنت فارس کے ساتھ ملحق ہوئے لیکن ساسانی اپنی مغربی اور شمالی سرحدوں کے مسائل کی وجہ سے براہ راست گندھارہ پر حکملانی نہ کر سکے اور یہ علاقہ کشان کی اولاد کدار کشان یعنی چھوٹے کشان کے زیرے اثر آئے ہیں فضل خالقی کتاب میں ساگہ پاتھیان کو تورانی اسیتھی پاتھیائی لکھا گیا ہے جبکہ تفصیل کچھ یون درچ ہے کہ وستی ایشیای تورانی اسیتھی خانہ بدوش قبیلوں کی پنجاب میں سرائیت ایک سودس قبل مسیح میں شروع ہوئی تھی یہاں سے انہوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ شمالی وادی سن سے ہوتے ہوئے آخر کار ٹیکسلہ پر قابض ہو گئے پہلی صدی کی پہلی ساماہی میں پارتھیوں نے سیتھیوں کو ذریعہ سر لاتے ہوئے گندھارہ اور پنجاب پر قبضہ کر لیا اور یوں سیتھی اور پارتھی آپس میں خلط ملت ہو گئے کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا